اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لائن ہوں سمر کا بہت ہی بہترین ٹومیٹو فیشل اس کے ریزرٹس بہت زیادہ امیزنگ ہیں جب اسے آپ اپنے گھر میں ٹرائے کریں گے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ فیشل آپ کو کیسا لگا اس کے ریزرٹس آپ کو کیسے ملے تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے کرنا ہے دو سٹیپ کو فالو فرسٹ میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور سیکنڈ بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج ہم ویڈیو میں ٹومیٹو فیشل کریں گے اور ٹومیٹو فیشل میں ہمیں تھری سٹیپس کو دن کرنا ہے فرسٹ کلنزنگ، سیکنڈ سکروبنگ اور تھرڈ مارکس تو چلیں فرسٹ سٹیپ سے شروع کرتے ہیں چلیں آپ نے اپنے کلنزنگ کی طرف کیا ہم نے کلنزنگ کی طرف کیسے کر دینے کے لیے ہمیں ٹومیٹو کا پرم ہم نے کیسے بنایا ہے پر آپ کو پیس کریں ایک ٹومیٹو کے چھوٹے پیس کر گے ایک ٹومیٹو در پر تکل جائے اسے کور میں ڈیو کیو سکرہ مل بلند کر لیاer هاEN پانی اسے کگنے ہم نے تکل نہیں ایٹھ کیا ہے آپ نے اس کو پیوری نکاللا ہے اسے کھو ڈیوٹی بول ٹومی جائے سیکھنڈ چیز آپ کو کلنزنگ کرنے کے لیے چاہیے وہ ہے کورٹن بال کورٹن یا وائپ آپ کے پاس جو آسانی سے آویلیبل ہے آپ نے وہی استعمال کرنی ہے تو ہم نے اب اس کو کرنا کیس طرح ہے کہ کورٹن کو کورٹن بال کو یا وائپ کو سپرم کے اندر ڈپ کر کے اسے فائف منٹ تر اپنے چہرے پہ یا ہاتھ پہ یا پاؤں پہ جہاں آپ نے کلنزنگ کرنی ہے وہاں ہم نے اس کا مساج کرنا ہے یہ دیکھئے ہم نے چھوٹی سی کورٹن بال لی ہے اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر ایسی فائف منٹ تک میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں پانچ منٹ تک اس کی کلنزنگ کرنی ہے آپ نے اپنے چہرے پہ یا اپنے ہاتھ پہ اپنے پاؤں پہ جہاں آپ نے کلنزنگ کرنی ہے وہاں آپ نے اس کو فائف منٹ تک مساج کرنا ہے پانچ منٹ تک مساج کر لینے کے بعد آپ نے اپنا تھنڈے پانی کے ساتھ مود ہو رہا ہے کلنزنگ کرنے کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی ڈل سکن کو ختم کر دیتا ہے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ سن ٹین کو ختم کر دیتا ہے جو دھوب میں نکلنے سے ہمارے چہرے پہ ہاتھوں پہ عجیب سے کالے دھبے پڑ جاتے ہیں اسے دور کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اوپن پورز ہو جاتے ہیں اس کو ریڈیوز کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے تو یہاں ہو جاتا ہے ہمارا کلنزنگ کا سٹیپ نمبر ون کمپلیٹ چلے چلتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو کی طرف ہمارا سکرابنگ اور سکرابنگ کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے چلیں دیکھتے ہیں سکرابنگ کرنے کے لیے ہمیں ایک تو ریکوائر ہے ٹیمیٹو ہول ٹیمیٹو جس کو ہم بیچ میں سے کٹ کر لیں گے یہ ہم نے ایسے کٹ کر لیا دونوں کو یہ دیکھئے اس طرح کٹ کر لیا اور دوسری چیز جو ہمیں اس کے ساتھ ریکوائر ہے وہ ہے شگر چینی یہ دیکھئے اس کو ہم نے کرش کر لیا اس کو آپ نے کرش کر لینا ہے پھر ٹیمیٹو کو اس کے اندر ایسے ڈپ کرنا ہے یہ دیکھئے اور پھر آپ نے اس کے ساتھ سکرابنگ کرنے ہیں یہ دیکھئے اسکرابنگ ہم نے صرف ایک دو منٹ تک ہی کرنی ہے کیونکہ ایکنی والی سکرابنگ پہ اسکرابنگ کرنا اسے ایکنی چھٹ سکتی ہے اور زیادہ تر جو ہے ایکنی پرابلمز ہوتی ہیں تو اس لئے اسکرابنگ کو آپ ون یا ٹو منٹس کے لیے کریں اس سے زیادہ نہ کریں اور پھر اگین اپنا موہ ہاتھ یا پاؤنڈ جہاں آپ نے اسکراب کیا اس کو تھنڈے پانی سے دھولیں اسکرابنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو ہماری چہرے پہ بلیک اور وائٹ ہیٹ ہوتے ہیں اس کو کم کر ہو جاتے ہیں اس سے ڈائڈ سکن کی لیئر جو ہے وہ ہر جاتی ہے اسکرابنگ ہمیں صرف دو یا تین منٹ کے لیے ہی کرنی چاہیے اسے زیادہ نہیں کرنا چاہیے اور جن کو بہت زیادہ ایکنی ہو وہ تو اسکرابنگ کا سکراب بھی کر سکتے ہیں تو میں انہیں یہی کہوں گی کہ جس کو ایکنی پرابلم بہت زیادہ ہے وہ اسکرابنگ کو سکراب کر دیں چلیں یہاں پر ختم ہوتا ہے ہمارا ہے سٹیپ نمبر ٹو اب چلتے ہیں سٹیپ نمبر ٹری کی طرف ٹری ہمارا ہے ماس اور ماس بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں ماس بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایک لیمن کی اگر آپ کی آئلی سکن ہے تو آپ لیمن یوز کریں گے اس میں اور اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو آپ اس میں ہنی یوز کریں گے ڈرائی سکن والے ہنی یوز کریں گے آئلی سکن والے لیمن ان دونوں میں اسے ایک چیز یوز کرنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں چاہیے ہوگا ٹومیٹو پم جو ہم نے کلنزنگ کے لیے یوز کیا تھا وہی تیسری چیز ہمیں چاہیے ہے بیسن چوتی چیز ہمیں چاہیے ہے کافی ٹھیک ہے اب اس کا بنا لیتے ہیں پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ہم نے یہ لیا ہے پم اس میں ون ٹیبل سپون ہم ایٹ کریں گے پیسن ون لیمن ون ٹیبل سپون کافی اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے ایک پیسٹ کی فارم بنا لیں گے کافی ہم نے اس لیے یوز کی ہے کہ کافی جو ہے آپ کی سکن کو انسٹنٹ گلو دے دیتی ہے یہ کافی اچھی ہوتی ہے گلو دینے کے لیے آپ کی سکن کو جب آپ یہ پیسٹ یوز کریں گے بیسن جو ہے وہ آپ کی سکن کی ڈلنس کو دور کرتا ہے ایکنی پرابلم کو دور کرتا ہے کافی آپ کی سکن کو انسٹنٹ گلو دیتی ہے لیمن جو ہے کے نامے اس کے اندر بلیچنگ پاور کافی حد تک ہوتی ہے یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے ایک پیسٹ بن گیا اسے اب ہم اپلائی کریں گے اپنے فیس کے اوپر ٹوئنٹی منٹ کے لیے جب تا یہ سیمی ڈرائی نہ ہو جائے اسے فل ڈرائی نہیں کرنا ہے اسے سیمی ڈرائی کرنا ہے سیمی ڈرائی ہو جائے تو اپنے ہاتھ کو ذرا سا ویٹ کر کے اس کو جائے پھر دھمنے فائف منٹ تک اس کی مساج کرنی ہے اور پھر اس کے بعد تھنڈے پانی سے مود ہونا ہے آنے کے بعد آپ نے کسی بھی اس پنج کے ساتھ اپنے مارکس کو ریموف کر لینا ہے اگر آپ کا مارکس زیادہ ڈرائی ہو گیا ہے تو اس کے اوپر ہلکا سا شاور دینا ہے اسے دو منٹ کے لیے مساج کرنا ہے اور پھر آپ نے اس پنج سے صاف کر لینا ہے یا آپ تھنڈے پانی سے مو بھی دھو سکتے ہیں بہترین ریزلٹ کے لیے یہی ہے کہ آپ اسے پانچ منٹ تک اپنے مساج کریں اور پھر اس کے بعد مود ہوئیں یا کسی بھی اس پنج سے صاف کر لے یہاں پر ہوتا ہے ہمارے سٹیپ نمبر تھری کمپلیٹ یعنی کہ ہمارا فیشل ہو گیا ہے آپ اسے اپنے کھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا لگا اور آپ کو یہ فیشل پسند آیا کہ نہیں میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیے جئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا ملتے ہیں اگر نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ